مجھے یہ منظر حقیقت سے زیادہ کسی مصور کی تخلیق کا شاکار محسوس ہو رہا تھا اس لیے کہ میدانوں میں ایسے پہاڑ پہاڑوں کی اتنی باریک چوٹی اور چوٹی کے سہارے کھڑے ایسے محل حقیقت میں نہیں موجود ہوا کرتے مگر وہ پچھلی دنیا کی باتیں تھی اب تو آزمائش اور طبعی قوانین کی وہ ساتھ کا دنیا ختم ہو چکی تھی ایک نئی دنیا وجود میں آ چکی تھی جس میں میری بادشاہی تھی اور میں تھا میں نے سوچا کہ انسانی تاریخ ہزاروں لاکھوں برس کا سفر تیہ کر کے دور توہید میں داخل ہو چکی ہے جب زمین کا انتظام خدا کے فرشتوں نے سنبھال کر ہر ناممکن کو ممکن کر دیا اور ایک ایسی دنیا بنا دی ہے جس کی تاریخی ہر خوف اور خاموشی ہر اندیشے سے پاک ہے جس کے اندھیرہ چراغوں کا حصہ اور خاموشی موسیقی کا سامان ہوا کرتی ہے میری خواہش پر ایک دفعہ پھر تاریخی چھا گئی تاریخی سے مجھے خیال آیا کہ کچھ اہل جہنم کا حال بھی دیکھ لیں میں نے سبحان اللہ کہا اور اس کے ساتھ ہی میرے بائیں طرف مینچے کی سنتے کے سکرین سی نمودار ہو گئی اس پر جو منظر نمودار ہوا وہ حد درجہ تیشتناک تھا یہ جہنم کے وسطی حصے کا منظر تھا خوفناک اور توانہ فرشتے بھڑکتی ہوئی آگ سے چند انتہائی بدحیبت اور بدشکل انسانوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر باہر نکال رہے تھے ان کے گلوں میں توکھ تھے اور ہاتھ پاؤں میں بھاری اور نوکیلی زنجیریں بندی ہوئی تھی ان کے چہرے کا گوشت آگ میں جھلت سکا تھا ان کے جسم پر تارکول کا بنا ہوا لباس تھا اس سے سلکتی ہوئی آگ ان کے گوشت کو جلا رہی تھی مشدت تکلیف کے مارے چیخ رہے تھے رو رو کر اللہ سے فریاد کر رہے تھے کہ انہیں ایک دفعہ دنیا کی زندگی میں جانے کا موقع دیا جائے پھر وہ کبھی ظلم کوفر اور نافرمانی کے قریب بھی نہیں بھٹکیں گے مگر وہاں چیخنا اور رونا اور دانت پیسنا سب بے ست تھا پھر ان جہنمیوں نے چلا چلا کر پانی مانگنا شروع کیا تو فرشتے ان کو گھسیٹتے ہوئے پانی کے کچھ چشموں تک لے گئے یہاں اُبلتے ہوئے پانی سے بھاپ ہو رہی تھی مگر یہ جہنمی اتنے پیاسے تھے کہ اسی پانی کو پینے پر مجبور تھے وہ کھولتے ہوئے پانی کو پیتے اور چیختے جا رہے تھے وہ اس پانی سے مو ہٹاتے مگر کچھ ہی دیر میں اتنی شدید پیاس لگتی کہ پھر جانوروں کی طرح اسی پانی کو پینے پر خود کو مجبور پاتے اس عمل کے نتیجے میں ان کی چہروں کی خال اتر گئے اور ان کے ہونٹ نیچے تک لٹک گئے تھے یہ منظر دیکھ کر میں نے بے اختیار اللہ کی پناہ مانگی اور اس کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اس بدترین انجام سے بچا دیا پھر میں اس منظر کو بھول کر اس جاذب نظر روشنی کو دیکھنے لگا یہ پہاڑی کی چوٹی پر بنے میرے محل سے اٹھ رہی تھی میری سواری دھیرے دھیرے اس محل کی سمت بڑھا ہی تھی میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ محل پہنچنے سے قبل ہی میں یہاں بیٹھے بیٹھے اس کو دیکھ لو عظم معمول میں نے سبحان اللہ کہا یکا یک میرا کمرہ سینما گھر میں بدل گیا مگر اس سینما کی سکرین سامنے نہ تھی بلکہ دائیں بائیں سامنے اور اوپر کی سمت محل کا منظر کسی 3D فلم کی طرح چلنے لگا مجھے محسوس ہوا کہ میں خود محل کے اندر موجود ہوں اور سب کچھ دیکھ اور سن سکتا ہوں آج یہاں جشن کا سما تھا بلند پہاڑی کی چوٹی پر میرا یہ شاندار محل بقائے نور بنا ہوا تھا بغیر کمکموں کے پھوٹتے ہوئی روشنیاں اور بغیر کسی شما کے منور ہوتے فانوس اس شاندار محل کو اندھیرے کے سمندر میں روشنی کا ایک جزیرہ بنائے ہوئے تھے یہ روشنی ہر سمت اور ہر رخص سے پھوٹ رہی تھی یہ روشنی سے زیادہ رنگ و نور اور کوس و قضا کی وہ برسات لگتی تھی جو نگاہوں کے راستے احساسات کی دنیا کو ہر لمحے ایک نئی لذت سے روشناس کر رہی تھی روشنی اس قدر نظر نواز بھی ہو سکتی ہے کسی آگ نے کبھی اس کا مشاہدہ نہ کیا ہوگا وقفے وقفے سے یہاں نغموں آہنگ کا ترنم چھڑتا اور دلوں کے تار چھڑتا ہوا فضا میں بکھر جاتا موسیقی اس قدر مدھوشکن بھی ہو سکتی ہے کسی سماعت کو کبھی اس کا گمان نہ گزرا ہوگا فضا میں نغموں کی لہریں ہی موجزن نہ تھی بلکہ دھیمی دھیمی خوشبو کی مہگ بھی فضا کو موقتر بنائے ہوئے تھی خوشبو اس قدر فرہ تنگیز بھی ہو سکتی ہے کسی انسان نے کبھی اس کا تصور نہ کیا ہوگا وسیو عریض محل کی راداریوں پر خدام کی چہل پہل بکھرے موکیوں کا منظر پیش کر رہی تھی ان کے چہروں پر روشنی لباس میں خوبصورتی گفتار میں دلکشیوں اور انداز میں مستعیدی تھی ان خدام کی منزل محل کے ایک کونے میں بنا وسیو عریض باغ تھا یہ باغ کیا تھا سبزے پھولوں اور درختوں کا ایک ایسا گلدستہ تھا جس نے اپنے حسن سے چمک بندی کی ہر انتہا کو مات دے دی تھی ہزار ہاں رنگ اس باغ میں بکھرے ہوئے تھے صرف ایک سبز رنگ نے اتنی مختلف شکلوں میں اپنا ظہور کیا تھا کہ انہیں گنا نہ جا سکتا تھا بلند و بالا درخت اور ان پر لگے ان گنت اقسام کے پھل ہر درخت پر مختلف رنگ کے پتے ہزار ہاں ترہا کے پودے جن پر لگے ہوئے رنگ برنگ پھولوں کلیاں پھر یہ سب کچھ بے ترتیب نہ تھا بلکہ اصل حسن اس ترتیب میں ہی تھا جس کے ساتھ ان درختوں پودوں اور پھولوں کو منظم کیا گیا تھا یہ باغ کسی شاعر کی دلاویز غزل کی طرح تھا جس میں منتشر الفاظ کو وزن کافیے اور ردیف کے نظم میں پھرو کر ایک شاکار تخلیق کیا جاتا ہے اس حسین و جمیل باغ کے حسن میں وہ راستے اور روشیاں قیامت ڈھا رہی تھی جو یاکود، مورتی، زمرد، نیلم اور فیروزے جیسے قیمتی پتھروں کے سنگریزوں سے بنائی گئی تھی اس پر مزید وہ نہریں تھیں جو باغ کے درمیان بیٹی ہوئی آنکھوں کو احساس لطف اور ان کے بینے کی آواز کانوں کو سرور بخش رہی تھی ان نہروں میں سے کسی میں سفید دودھ، کسی میں جھاگ اڑاتا بے آمیز پانی، کسی میں سرخ شراب، کسی میں بہتی شہد کی موجے روان تھی ہر نہر سے ایک منفرد نوائیت کی خوشبو اٹھ رہی تھی جو قریب جانے والے کو اپنے سہر میں جگڑ لیتی نہروں کے ساتھ اور درختوں کے نیچے، جگہ جگہ بیٹنے والوں کے لیے ہیروں اور جوارات سے جڑے ہوئے تخت، شہانہ نشستیں، دبریس کالینیں اور آرام دے تکیہ رکھے ہوئے تھے خوبصورت روشوں، دلکش نہروں، خوش رنگ پھلوں، خوش دمہ پتوں اور خوش ذائقہ پھلوں کا نظرانہ پیش کرتا ہوا یہ باغ چاروں طرف سے کھلا ہوا تھا یہاں گہری مگر خوشگوار خونکی چھائی ہوئی تھی کبھی کبھی ہوا کا کوئی جھوکہ اٹھتا اور کسی نئی خوشبو سے اس خونکی کو موت تر کر دیتا باغ سے دور تک کا نظارہ بلکل صاف نظر آ رہا تھا باہر جو اندیرہ ہر منظر کو نگل رہا تھا یہاں حیرت انگیز طور پر اس کا کوئی اثر محسوس نہ ہوتا تھا دور تک ایک عظیم و شان شہر کی بلند امارات اور ان میں جگمگاتی روشنیاں تھیں جو رات کو چمکتے ہوئے جگنوں کا منظر پیش کر رہی تھی آسمان پر بھی چھوٹے چھوٹے تارے جگمگا رہے تھے جن کی دودیا روشنی نے سیاہ آسمان کو اور حسین بنا دیا تھا ایک سمت میں ایک جگمگاتی ہوئی روشنی تھی جو آہستہ آہستہ حرکت کرتے ہوئے محل کی سمت بڑھ رہی تھی مجھے معلوم ہوا کہ یہ دراصل میری ہی سواری تھی جسے خدا کی قدرت سے اندر بیٹھے ہونے کے باوجود میں باہر سے محل کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا باغ کے ایک حصے میں میں نے سولے کو بیٹھے ہوئے دیکھا اور دل میں سوچا کہ موصوف مجھ سے پہلے ہی یہاں پہنچ چکے ہیں وہ جس جگہ بیٹھا ہوا تھا وہ غالباً باغ کا خوبصورت ترین حصہ تھا اس کے اردگرد کا فرش شفاف شیشے کی طرح تھا فرش اتنا شفاف تھا کہ دور تک نیچے کا منظر صاف نظر آ رہا تھا فرش کے نیچے ایک ڈھلتی ہوئی حسین شام کا منظر تھا جس میں سرسبس گھاس اور رنگین پھولوں سے ڈھکے میدان اور ان کے بیچ میں بیٹھے دریہ انتہائی خوشمنظر نظارہ پیش کر رہے تھے یہاں سے نیچے نظر دوڑانے پر ایک حسین شام نظر آتی تو اردگرد ایک مہکتی اور چمکتی ہوئی شب کا منظر تھا نیچے اگر دریہ بے رہا تھا تو اوپر درختوں کی پھلوں سے لدے ڈالیاں تھی جو اشارہ پا کر نیچے آنے اور من پسند میووں کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے بے قرار تھی کچھ خدام ایک کونے پر پرندوں اور جانوروں کا گوشت سلکتی انگیٹھیوں پر بھون رہے تھے ان سے اٹنے والے اشتہار انگیز خوشبو اس لذت اور ذائقے کا اعلان عام تھی جو کھانے والوں کی بھوک کو کبھی بجنے نہیں دیتی تھی ساتھ ہی شیشے سے زیادہ شفاف مگر چاندی سے بنے ہوئے جامو سبو اور پیالو ساغر بہت نفاست اور خوبصورتی سے رکھے ہوئے تھے اس انتظار میں کہ محفل گرم ہو اور وہ ساکی گری کی خدمات سے اپنے مالک کو ذوق و طلب کی تسکین کرے میں منظر دیکھنے میں مہون تھا اور مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ میرے لیے اجنبی نہیں مجھے یاد آیا کہ میں برزخ کی زندگی میں اس منظر کو دیکھ چکا تھا اسی حسنا میں مجھے محسوس ہوا کہ سواری کی رہفتار دھیمی ہو رہی ہے میں نے اشارہ کیا اور سکرین غائب ہو گئی میری سواری منزل مقصود پر پہنچ رہی تھی بلندی سے یہ چمکتا ہوا محل اتنا حسین لگ رہا تھا کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہاں ٹھہر کر یہ منظر دیکھتا رہوں اس منظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے میں نے محل کے اطراف میں دو تین چکر لگائے پھر مجھے خیال آیا کہ سولے نیچے میرا ممتظر ہے اس لیے میں نے اترنے کا فیصلہ کیا میری یہ سواری یا شیش محل اسی جگہ دھیرے سے اتر گیا جہاں سولے موجود تھا میں باہر نکلا تو سولے نے ایک مسررت عمیز حسی کے ساتھ میرا استقبال کیا اور بولا میں یہ سمجھ رہا تھا کہ تم اسے عرص سمجھ کر اس کا تواف کر رہے ہو اچھا ہوا تم نے ساتھ چکر نہیں لگائے اس کے دلچسپ تفسرے پر میں خود بھی اس کی حسی میں شریک ہو کر اس سے بغل گیر ہو گیا پھر وہ مجھ سے علایدہ ہوتے ہوئے بولا تم پہلے اپنے محل کا معاینہ کرو گے یا کھانے پینے کا ارادہ ہے میں تو اس رہائشگاہ کے حسن سے محبوط ہو کر رہ گیا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ خوبصورتی اس طرح بھی تخلیق کی جا سکتی ہے عبداللہ یہ تو صرف آغاز ہے اس وقت سے لے کر دربار والے دن تک جو کچھ بھی تم دیکھو گے قرآن اس سب کو نزل یعنی افتدائی مہمانی کا سرو سامان کہتا ہے جو کچھ اس کے بعد ملے گا وہ تو نہ کسی کان نے سنا نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی دل پر کبھی اس کا خیال گزرا ہے تم ٹھیک کہتے ہو یہ باتیں قرآن و حدیث میں بیان ہوئی تھی مگر جنت اس سے مختلف ہے جو نقشہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے میرا مطلب ہے کہ اس بیان سے کہیں زیادہ خوبصورت جگہ ہے اس کا سبب یہ ہے کہ جنت کا قرآن میں ذکر نزول قرآن کے وقت اہلِ عرب کے ذہنوں میں پائے جانے والے ایش و عشرت کے عالی نمونے کے پسے منظر میں ہوا ہے یعنی جن چیزوں کو اہلِ عرب زیادہ بڑی نعمت سمجھتے تھے اسی کو بیان کر دیا گیا وہ آدمی بے وقوف ہوگا جو جنت کو صرف انہی تک محدود سمجھے گا تم صحیح کہتے ہو زمانہِ نزول قرآن کے عرب تو شاید ان بہت سی نعمتوں کا اندازہ بھی نہ کر سکتے تھے جو میرے زمانے یعنی انفرمیشن ایج میں اجاد ہو چکی تھی قرآنِ مجید نے ان عربوں کی ریایت سے ذریعی دور کی رفایت اور ایش و عشرت کا نقشہ کھینچا تھا لیکن بھائی جس سواری میں سوار ہو کر میں آیا ہوں اس نے تو میری تخیل کو بھی شکست دے دی اس طرح کی بہت سی چیزیں تم ابھی اور دیکھو گی خیر یہ بتاؤ اب کیا ارادہ ہے میں اس کی بات سنی ان سنی کرتے ہوئے ارد گرد پھیلے ہوئے حسین محول میں کھو گیا میں ایک ایک چیز اور ایک ایک منظر کو اپنی نگاہوں میں سمیٹ لینا چاہتا تھا سولے نے میری مہویت کو دیکھا تو شرارت امیز مسکرات کے ساتھ کہنے لگا تم غالباً ہوروں کو ڈھونڈ رہے ہو وہ تمہارے استقبال کرنے باہر آئیں تھی اب سب اپنی رہائز گاؤں میں لوٹ گئی ہیں البتہ تم چاہو تو میں نے اسے پورا جملہ کرنے کا موقع دیئے بغیر پوری سنجید کی سے جواب دیا میرے زمانے میں انسانیت کے دو امام ہوا کرتے تھے ایک امام کارل مارکس جو پیٹ کو زندگی کا اصل بتاتے تھے اور دوسرے امام فرائٹ جو میں جملہ ادھورہ چھوڑ کر لمحے بھر کے لیے رکا اس پر سولے نے ایک زوردار کہکا لگایا میں نے بھننے والے گوشت کے اشتہار انگیز خوشبو کو سونگتے ہوئے کہا میں سر دس امام کارل مارکس کی پیروی کا ارادہ رکھتا ہوں دنیا میں تمام انسانوں کی زندگی وقت کی غلامی میں گزرا کرتی تھی وقت کا پیہ لمحوں، سعاتوں، ایام اور ماہوں سال کی گردشیں تیہ کرتا آگے بڑھا کرتا تھا پہروں اور موسموں کی تبدیلی سے وقت کے گزرنے کا احساس ہوا کرتا تھا مگر میں اب جس دنیا میں تھا وہاں وقت غلام تھا اور انسان آقا لمحے اور سعاتیں، دن اور ہفتے، مہینے اور سال، صدیان اور کرن ان کے دن ختم ہو چکے تھے وقت گزارنے کا زمانہ ماضی کی زندگی کی طرح گزر چکا تھا وقت و زمانے کے آثار و قدیمہ میں سے اب جو کچھ باقی تھا وہ صرف پہر اور موسم تھے اور وہ بھی تمام تر ہمارے اختیار میں انسان کی سلطنت میں کہیں ہمیشہ صبح کی روشنی چھائی رہتی کہیں دوپہر کے روشن سناٹے کہیں سپہر کے دھیمی تمازار کہیں شام کی پھیلتی، ڈوبتی شفق کی سرخی کہیں آخری شب کی سیاہ خامشی اور کہیں فجر کا چھٹ پٹا کہیں بدر کامل کی چاندنی کہیں تاروں بھری راتیں کہیں بہاروں کی گھنی چھاؤں کہیں ہزار رنگ خزہ کا روح اہل جنت کی رہائش گاؤں میں گرچہ موسم بہت مہتدل اور خوشگوار رہتا تھا لیکن لوگوں کی ذوق کی تسکین کے لیے کہیں ساسیں منجمند کر دینے والی سردیاں تھی تو کہیں سہرائی گرمیاں کہیں برکہ کی روت تھی کہیں بہار اور خزہ کے رنگ غرض جو دل چاہے اور جس کی انسان خواہش کرے وہ پہر اور وہ موسم انسانی تسکین کے لیے موجود تھا میں ایک بہت بڑی سلطنت کا تنہا اور بلا شریک غیر حکمران بن چکا تھا ہمدم دارینہ سولے اس نئے جہانے رنگ میں میرا ساتھی اور میرا فریق تھا اسی نے مجھے بتایا کہ یہ سلطنت وسیع ترین کائناتی نظام کا ایک حصہ تھی اس نئے نظام میں تقسیم اس طرح تھی کہ تمام اہل جنت کے رہائش اسی زمین پر تھی جہاں ہزاروں لاکھوں برس تک انسانوں کی رہائش ہوتی رہی اہل جنت میں دو کلاسیں تھی ایک عوام اور دوسری خواہز عوام یا کم درجے کے اعمال والے وہ لوگ تھے جنہیں انام میں ایک یا ایک سے زیادہ ستاروں اور سیاروں کو دے دیا گیا تھا یہ بتانے کی شاید ضرورت نہیں تھی کہ اب یہ ستارے آگ اور اندھیرے کا مسکن نہیں رہے تھے بلکہ بدل کر حسین جنتوں اور پرفسہ وادیوں میں بدل چکے تھے خواہز جنت کی حکمران کلاس تھی اس میں پہلے شہدہ اور صادقین تھے ان کو عربوں خربوں ستاروں پر مشتمل کیکشاؤں کے بادشاہی اور حکمرانی دی گئی تھی میں ایسے ہی ایک کیکشاؤں کا حکمران تھا اس سے اوپر انبیاء اکرام تھے جو انگنت کہکشاؤں پر مشتمل مجموعوں کے حکمران تھے سردست یہ بات ایک راز تھی کہ کس کو کون سی جگہ کی حکمرانی ملنی ہے وہاں کیا کرنا ہوگا سولے نے مجھے بتایا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دربار کے دن بیان کریں گے اسی روز ہر شخص کو اس کی سلطنت رسمی طور پر دے دی جائے گی فیل وقت تو لوگ صرف زمین پر مقیم تھے اور بقول سولے کے کہ ان کو جو کچھ نعمتیں یہاں مل رہی تھی وہ بس ابتدائی مہمان نوازی کی نویت کی چیزیں تھی اصل نعمتیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل پر ان کا گمان گزرا وہ دربار والے دن کے بعد ہی ملنا شروع ہوں گی جب رسمی طور پر ان کے اعزازات کا اعلان ہوگا البتہ تب تک لوگوں کو پروٹوکول ان کی حیثیت کے مطابق ہی دیا جا رہا تھا اس پروٹوکول کا اظہار ان تقریبات مجالس اور دعوتوں میں ہوتا جو اہل جنت آپس میں ایک دوسرے کے اعزاز میں کر رہے تھے گو ابھی تک سارے جنتی جنت میں داخل نہیں ہوئے تھے مگر یہاں بھرپور زندگی شروع ہو چکی تھی پیچھے حشر میں صرف اتنا ہو رہا تھا کہ ایک کے بعد ایک کر کے سالحین جنت میں داخل ہو رہے تھے مگر یہاں وقت چونکہ رکا ہوا تھا اسی لیے صرف دو لوگوں کے داخل ہونے کے درمیان بھی انگنت سال اور صدیوں ہائل ہو جاتے تھے میرا اندازہ یہی تھا اور جس کی سالحین نے تائد کی تھی کہ دربار اسی وقت منقد ہوگا جب سارے جنتی جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے یہی جنت کی ابتدائی زندگی تھی اسی دوران میں مجلسیں اور تقریبات ہو رہی تھی زیادہ در انبیاء کرام ہی تھے جو اپنے اپنے اور دیگر انبیاء کے امتوں کے شروع میں آنے والے سالحین کے اعزاز میں دعوتیں کر رہے تھے انہی مجلسوں میں میری متعدد لوگوں سے ملاقاتیں ہوں میں گرچہ دنیا میں بہت کم کم لوگوں سے ملا کرتا تھا مگر جنت میں آنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میں خلاف عادت بہت زیادہ سوشل ہو چکا ہوں اس لئے میرے نئے نئے دوست بننے لگے لوگوں کے حالات اور ایک دوسرے کی سابقہ زندگی سے آگاہی حاصل ہونے لگی میرے لئے یہ غیر متوقع تو نہیں تھا مگر پھر بھی مجھے قدر تعجب ہوا کہ ابتدائی کامیاب لوگوں میں زیادہ تر غریب اور پریشان حال لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں بہت پریشانیاں اور دگ جھیلے لیکن ہمیشہ سبر شکر سے کام لیا میں نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی کہ آلہ ترین درجے کے ان ابتدائی جنتیوں میں ایک بات قدر مشترک تھی یہ سب کے سب سبر کرنے والے تھے جنہوں نے بدترین حالات میں بھی اللہ پر بھروسہ کیا اور تسلیم و رضا اور تفیض و توقل کا دامن کبھی نہیں چھوڑا اسی دوران میری ملاقات میرے والدین سے بھی ہو گئی میرے والدین کا انتقال میری پیدائش کے فوراں بعد ایک حادثے میں ہو گیا تھا مگر وہ جب تک زندہ رہے پیکر و وفا و عطاعت بن کر رہے وہ مجھے بھی خدمت رب کے لیے وقف کرنا چاہتے تھے مگر ایک ناگہانی حادثے نے انہیں محلت نہ دی تاہم رب کریم نے اپنے سولے بندوں کی لاج رکھی مشیعت الہی زندگی بھر ایک یتیم کے لیے ایسے مواقع پیدا کرتی رہی کہ میرے لیے وہ بننا ممکن ہو گیا جو وہ چاہتے تھے آج جنت میں آنے کے بعد مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ میں جو کچھ بھی تھا اس کی بنیادی سبب میرے والدین تھے اور ان کی نیت کی بنا پر میرے ہر عمل سے ایک حصہ ان کو ملا تھا یوں میرے اپنے والدین سے ملاقات رب کی رحمتوں کا ایک اور تعرف بن گئی